گھر کے ایک کونے میں آپ یہ فیکٹری لگا سکتے ہیں تو ایک دن کی آپ کی بچت پانچ سے چھ ہزار روپے منتھلی تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ آپ منافع اس کاروبار سے آسانی سے کما سکتے ہیں ابھی پاکستان میں چند ایک لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں اب چوکلیٹ کا کاروبار تقریباً نوے پرسنٹ جو لوگ ہے پاکستان میں اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں اس کے منافع کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو آج اس ویڈیو میں اس کاروبار کے منافع کے راز کھولنے لگا ہوں آپ کو اس کاروبار کے حوالے سے مکمل اس کے بزنس آئیڈیاز اور اس کے بزنس سیکرٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر میں اس کاروبار کو سردیوں میں اندھا دھن پیسہ کمانے والا اور دن رات چوبیس گھنٹے سردی میں چلنے والا سردیوں کا ٹاپ کلاس بزنس کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اور اگر میں اس فیکٹری کو سائلنٹ ترین فیکٹری کہوں کہ اس وقت یہ مشین چل رہی ہے پروڈیکشن ہو رہی ہے لیکن اس کے چلنے کی وائس اس مائک تک بھی نہیں پہنچ رہی اس کمرے کے باہر اس گھر کے باہر اس محلے میں کسی کو خبر ہو یہ تو دور کی بات ہے اور اس وقت جو مال اس وقت بنا پڑا ہے جب یہ سیل ہوگا پانچ ہزار پار ڈے کی پرافٹ اس کو بنانے والا ایک دن میں حاصل ضرور کرے گا اور یہ ایسی چیز ہے کہ کسی کو بھی اس کی پہچان کروانے کی ہی ضرورت نہیں بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو یا عورت ہو یا کوئی سٹوڈنٹ ہو ہر کسی نے چوکلٹ کھائی ہے چوکلٹ دیکھی ہے اور ہر کسی کی چوکلٹ فیورٹ ہے آج اس کے بیزنس پہ بات کریں گے منفیکٹرنگ پہ بات کریں گے سیلنگ پہ بات کریں گے اور پھر کل ملا کے صرف ساٹھ ہزار کی فیکٹری آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے تو ویڈیو میں ڈیٹیل آپ کو دی جائے گی لاس تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے السلام علیکم سر کیا حال جاتے ہیں سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ اس فیکٹری کو اس بیزنس کو چوکلٹ کے بیزنس کو بڑا ہائپ دے رہے ہیں لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا آجڑا کے پیش کر دیا ہے کہ اتنی حقیقت نہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ حقیقت بات اس میں یہ ہے کہ دور حاضر کا میں پرسنلی یہ کہتا ہوں کہ اس ٹائم سب سے کامیاب بزنس آپ چوکلٹ کا بزنس آگر کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے کوئی بھی بزنس کرنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ پروڈک کیسی ہے پروڈک کی سیلیکشن کیسی ہے آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو چوکلٹ کی ہی فیکٹری لگانے چاہیے نمبر ون یہ کہ چوکلٹ بچوں کی آئٹم ہے گاؤں میں بیچے شہر میں بیچے دیہات میں بیچے ہر جگہ پہ آپ سیل کر سکتے ہیں نمبر ون پوائنٹ دوسرا سردیوں کی ہارٹ فیورٹ آئٹم ہے بچے بہت زیادہ پر آج کے دور میں بچے جوان بڑے ہر طرح کی چوکلٹس کھاتے ہیں دوسرا اس کے اندر ہم نے ایک تو مشینری تیار کیا ہے جس کے اندر آپ منفیکچرنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی پیکجنگ بہت ایڈوانس طریقے سے تیار کی ہے یعنی کہ اگر بچے کھانا چاہتے ہیں تو پانچ رپے والی دس رپے والی دل والی شیپ ہے تیتلی کی شیپ ہے چھوٹی شیپ ہے بچے جس سے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ پیکجنگ بھی ایویلیبل ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنا چوکلٹ کا برینڈ بڑے شاپنگ مالز میں دیں جنرل سٹورز پہ دیں ڈیری ملک کے لیول کی چوکلٹ بنانا چاہیں وہ پیکجنگ بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ یہاں تک کہ ہر کیٹیگری کی آپ جو چوکلٹ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں ٹیسٹ بہت اچھا ہے مشینری فوڈ گریڈ ہے 304 چوکلٹ مشینری ہے اس کے بعد پروپر ہائیجینک اس طریقے سے آپ بنائیں اس کے بعد آپ کو پیکجنگ کا بتا دیا ہے فیلنگ کا بتا دیا ہے سب سے امپورٹنٹ بات کسی بھی بزنس میں منافع کیا آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں آیا اس میں کوئی منافع بھی ہے یا جسٹ ویسے ہائیپ ہی ہے اس میں بہت اچھا منافع ہے جو پانچ روپے کی آپ چوکلٹ بچہ خریدنے جاتا ہے اگر آپ اس کی منیفیکچرنگ مکمل کاؤسٹ نکالتے ہیں دو سے اڈائی روپے آپ کو وہ کاؤسٹ کرتی ہے یہ دکھنے میں بہت آسان سی بات لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے اتنا سے اس کا جار تیار ہوتا ہے جس کے اندر پچاس سے پچپن پیس اس کے اندر تیار ہوتے ہیں اور تقریباً آپ کو ایک سو بیس سے ایک سو پچیس روپے میں مکمل پورا جار تیار ہوتا ہے جس کے اندر جار کا خرچہ بھی شامل ہے پیکیجنگ کا بھی خرچہ شامل ہے یہاں تک کہ آپ کا لیبر بیجلی ٹریولنگ سارے ایکسپینس شامل ہے سارے ایکسپینس ڈال کے آپ کو ایک سو بیس سے پچیس روپے میں جار تیار ہو رہے ہیں ڈھائیسو روپے کا مارکیٹ میں سیل ہو رہے ہیں اسی طرح دس روپے والی کی بات کریں تو آپ کو وہ ڈھائیسو روپے میں مکمل جار تیار ہوتا ہے تو آپ کا وہ تقریباً پانچ سو سے ساڑے پانچ سو روپے میں جار سیل ہوتا ہے اسی طرح ڈیفرنٹ پیکنگ ہے آپ جار کی پیکنگ کر لیں پرنٹڈ پاؤچ کی پیکنگ کر لیں یا کسی طرح کی اور ڈبے وغیر آپ نے بنوانا چاہیں بنا سکتے ہیں سر اس بزنس کو کرنے کے لیے کتنی مشینیں درکار ہیں کتنی جگہ درکار ہیں کتنے اخراجات ہوں گے بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا کسی بھی کاروبار کو کرنے سے پہلے اس کی منفیکچرنگ یونٹس دیکھے جاتے ہیں مشینری لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ فیکٹری ہے تو شاید بہت بڑی جگہ چاہیے یا کوئی بڑی ہیوی مشینیں ہوگی دھویں نکل لیں گے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ اور میں ابھی یہاں پہ کھڑے ہیں یہ مشینری چل رہی ہے جتنی دیر میں ہمارا انٹرویو چل رہا ہے اتنی دیر میں چوکلیٹ بن کے تیار بھی ہوگی ہے کوئی آواز نہیں ہے صرف آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی سی جگہ چاہیے ایک چار پائی سے بھی کم گھر کے کوئی بھی آپ کا کونہ کھالی ہے چار پائی کی جتنی جگہ ہو چھوٹا سا کوئی روم ہے برامدہ ٹائپ ہے صفائی کر کے آپ یہ مشینری لگا سکتے ہیں صرف ایک مشین چاہیے اس کے اندر مکمل آپ کی چوکلیٹ کی منفیکچرنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک لکورڈ فیلنگ مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ آٹومیٹک بھی فیلنگ کر سکتے ہیں البتہ یہ ایک فیلر ہے فوڈ گریڈ ہے منویلی اس کے ساتھ آپ اپنے مولز کی فیلنگ کریں اس کے بعد پیکیجنگ کریں جسٹ اتنی سی چیزیں چاہیے سر ایک بندے نے فیکٹری لگانے ہے فیکٹری یہ مشین خریدنے سے راو مٹیریل یا جو مولڈ ہے خریدنے کے لیے سٹارٹنگ پہ ایک بندے کے پاس کتنے پیسے ہوں گے کتنے پیسے آپ کے پاس لے کے آئے تو کاروبار چوکلیٹ کا اس کا رن ہو جائے گا بلکل یہ کاروبار صرف اور صرف ایک لاکھ روپے میں آپ مکمل اپنے نام کی چوکلیٹ کی فیکٹری لگا سکتے ہیں جس کے اندر آپ کی برینڈ کی ریجسٹریشن مشینری راو مٹیریل مولڈز پیکجنگ ساری چیزیں شامل ہوگی مشینری کے ڈیفرنٹ موڈلز ہیں ساٹھ ہزار سے لے کے ڈیڑھ لاکھ روپے تک آپ چھوٹی مشینری لینا چاہتے ہیں ساٹھ ہزار روپے کی اس سے تھوڑی بڑی لینا چاہتے ہیں ستر ہزار روپے کی صرف کپیسٹی چینج ہو جاتی ہے کسی کے اندر پندرہ کلو چوکلیٹ بنتی ہے کسی کے اندر دس ہزار والی کسی کے اندر آپ ڈیفرنٹ طرح کی چینجز ہو جاتی ہے تو جو موڈل آپ چاہیں لے سکتے ہیں اہم بات ہوتی ہے کسی بھی بزنس کی اس کے بعد رو میٹیریل رو میٹیریل آپ ہی سے ملے گا کہاں سے ملے گا اور اس کے لیے رو میٹیریل کیا کیا ہے نمبر ایک تو یہ بتا دیجئے گا اور ساتھ اس مشین میں خاص بات کیا ہے چوکلیٹ میٹ کیسے ہوگی اور یہ مشین کرتی کیا ہے کتنی بیلی پہ چلتی ہے کون سی موٹر ہے اس کی سپیسیفکیشنز بھی بتا دیجئے گا بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی کیونکہ ہم بیسیکلی ہمارا آج کا تھیمی یہ کہ بزنس سیکرٹ بتانا ہر چیز بتا دینا کہ بزنس کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے یہ مشینری ہے فوڈ گریڈ ہے آپ کوئی بھی فوڈ کا کام کرنا چاہتے ہیں توفی کینڈی چوکلیٹ کوئی بھی چیز ہے تو فوڈ گریڈ ہونی چاہیے یہ فوڈ گریڈ ہے 304 ہے نیچے جو آپ کو پیندہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر پانی ہے سٹیم کی مدد سے ہیٹ مل رہی ہے آپ گھر کے کسی بھی کچن کے اندر کوئی بھی چیز بناتے ہیں ایک گھنٹہ اس کو برنر لگائیں تو اندر والی پروڈر کا ہشر نشر ہو جاتا ہے اسی طرح یہ سٹیم کی مدد سے ہے ہم ایک گھنٹہ بھی برنر چلائے رکھیں تو وہ سٹیم ہیٹ دیتی ہے ڈائریکٹ ہیٹ دینے سے آپ کی چوکلیٹ کا کلر بھی چینج ہو سکتا ہے ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے بیکٹیریے بھی اٹیک کر سکتے ہیں یہاں تک کہ فوڈ آتھورٹی کے لازمات کے مطابق مشینری فوڈ گریڈ ہے اس کے بعد یہ چوکلیٹ کے سلائس ہوتے ہیں یہ چوکلیٹ ہے کو اس کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پہ مکسنگ ہوگی ایک ہی چیز اس میں ڈالتے ہیں یا کہ کچھ اور اس کے اندر آپ ہم ٹیسٹ کو بہتر کرنے کے لیے ڈارک چوکلیٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد وائٹ چوکلیٹ کا سلائس ہے البتہ آپ ٹیسٹ اور زیادہ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی شائننگ لانا چاہ رہے ہیں آپ تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال سکتے ہیں ڈرائی فروٹس کا جو چورا ملتا ہے بسکٹس کا جو چورا پاودر ہے وہ آپ ڈال کے ٹیسٹ کو اپنے حساب سے مزید اچھا کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ریجسٹرڈ کمپنی کی بیس ہے آپ یہاں پہ ڈالیں گے فوڈ گریڈ سٹیم کے اندر یہ میلٹ بھی ہوگی یہ سائیکل جو چل رہا ہے یہ اس کا اچھی طرح پیسٹ بنائے گا مکسنگ اچھی ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کی فیلنگ کر کے کام کر سکتے ہیں اکثر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو شاید مکسنگ کر رہی ہے فیلنگ کر رہے ہیں گھر کے پتیلے میں جا کے کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے ایک تو سٹیم والا سسٹم نہیں ہوتا دوسرا پروپر مکسنگ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے اس کے آر پیم سیٹ کی ہوئے ہیں گھر جا کے بناتے بھی پتیلے میں تو حلوہ بن جاتا ہے سر ایک تو بتائیے گا اس میں موٹر کونسی لگی ہوئی ہے کتنے ہمپیر پہ چلتی ہے موٹرس میں کورٹر ایچ پی سے بھی کم ہوتی ہے ہماری جتنی بھی بڑی مشینڈی ہوتے ہیں انورٹر لگا ہوتے ہیں سنگل فیز ہے آپ جتنا آپ کے ایک انرجی سیور بجلی لیتے ہیں یقین جانے اس سے بھی کم لیتے ہیں کوئی آواز نہیں ہے کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے جسٹ یہ سائیکل گھوم رہے ہیں مشینڈی کا تو آپ یوں سمجھے گی بجلی کا تو نہ ہونے والا خرچہ ہے چوتھی چیز ہے کہ آپ کی جو پیکنگ ہے کتنے روپے والی پیکنگ ہے چوکلٹ کتنے روپے والی پانچ روپے والی ہے دس روپے والی ہے یا اس سے بھی بڑی ہے اور پیکنگ کتنے طرح کی آپ کے پاس ہے ہمارے پاس پیکنگ تقریباً تین سے چار طرح کی ہے کیونکہ مختلف لوگ ہمارے پاس سیکھنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے گاؤں میں کام کرنا ہے گاؤں کے بیک وڑی ایریے میں پانچ روپے والی دس روپے والی چھوٹی جار کی پیکنگ چلتی ہے آپ جار کی پیکنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے نام کا ڈبا پرنٹ کروانا چاہیں جس کے اندر وہ ونڈو بھی لگی ہوتی ہے اپنے نام کا ٹریڈ مار کروا کے آپ ڈبے والی پیکنگ بھی کر سکتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ پاؤچ کی پیکنگ ہوتی ہے جس کے اندر بہت جو ہیں پرنٹیڈ ریپر شائننگ ریپر اس کے اندر بھی پروپر وائر لگا کے تین سے چار طرح کی پیکنگ ہے اگر آپ یہ فیکٹری لگا سکتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ جس آپ گاؤں میں ہی سیل کریں گے آپ جس ایریے میں جس قوالیٹی کی جس لیول کی آپ کی ڈیمانڈ ہے اس لیول کی چوکلیٹ اور پیکنگ آپ بنا سکتے ہیں بندہ سر میں نے پہلے بھی یہ قویسن کیا بندہ ایک دفعہ آپ سے مٹیریل خرید لیتا ہے پاکستان کے کسی کونے سے پشاور سے کراچی سے پنجاب کے دہی علاقوں سے یا دیگر علاقوں سے بعد اس کو یہ مٹیریل کہاں سے اویلیبل ہوگا آپ دے سکتے ہیں اس کا کیا سٹریٹیجی ہوئے گی اس کے راہ مٹیریل کی ہماری اپنی کمپنیز ہے ہم مشینری بھی دیتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ کو راہ مٹیریل بھی دیتے ہیں اور یہ راہ مٹیریل آپ جب تک آپ کا کام چلتا رہے گی یعنی کہ لائف ٹائم یہ راہ مٹیریل ملے گا میڈ ان پاکستان ساری چیزیں ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ مال ختم ہو گئے جو بھی ہے لائف ٹائم آپ افغانستان بیٹھے ہیں کے پی کے میں ہیں کوہارٹ میں جہاں مرضی ہے کراچی میں بھی ہیں ہماری پروپر ایک سرویسز ہے کمپنی ہے جتنا راہ مٹیریل آپ چاہیں آپ کام شروع کر لیں آپ کو مال چاہیے بلٹی کے ذریعے ٹرک آڈو کے ذریعے ریگلر ہر روز ہمارا پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں میں سمان جاتا ہے تو گھر بیٹے آپ کو سمان سارا پہنچ جائے گا کوئی بھی چیز سے آسان الفاظ میں لاس پہ ڈیپلی بتا دیجئے گا کہ ایک بندہ ایک لاکھ سے شروع کرنے والے کاروبار سے پہلے مہینے کتنے روپے منافع کما سکتا ہے میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کروں گا اور کرنی بھی نہیں چاہیے حقیقت یہ ہے کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس کی پوری کلکولیشن میں نے ایک ایک روپے کی نکالی ہے آپ ایک دن میں جس دس دکانداروں کے پاس تو ایک نارمل بندہ بھی جا سکتا ہے دس دکانداروں کے پاس جاتے ہیں اور ہر دکاندار جو ہیں تقریباً درجن درجن مال آسانی سے رکھ لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کوئی ایک جار رکھ لیا دو جار رکھ لیا ایک دن کے اندرہ پانچ سے سات آٹھ ہزار روپے کی دیاری لگا سکتے ہیں آپ یعنی کہ ایک لاکھ روپے میں یہ مکمل پوری فیکٹری لگاتے ہیں تو یہ تقریباً تقریباً آپ بدن ون منت جتنا آپ نے یعنی اس میں انویسٹ کی ہے پہلے ہی مہینے آپ کے وہ پیسے ریکاور ہو جاتے ہیں اور آپ یقیناً اس سے زیادہ اس سے منافق کما سکتے ہیں ہر مہینے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سیٹ اپ رن ہونے کے بعد ہر مہینے دیار سے دو لاکھ کمانا بہت آسانی سے کما سکتا ہے یہ بالکل رف کیلکولیشن آپ کو بتائی ہے کہ ایک دن میں دس دکانداروں کے پاس جاتا ہے یا جو بھی ہے آپ آسانی سے اڈائی سے تین لاکھ رپیہ سارے ایکسپینس نکال کے منافق کما سکتے ہیں کیونکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے پیکجنگ آپ نے اپنی مرضی کے دینی ہے جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ پیکجنگ بنائیں وہ برینڈ بنیں اور آپ اپنی چوکلیٹ کا اپنا برینڈ لگا سکتے ہیں سر لاس پہ نام لوکیشن ایڈرس بتا دیجئے گا کہاں آنا ہوگا کیسے ملے گی سیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے جی میرا نام احتشام کیمسٹ ہے اور ہماری کمپنی کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں بیچے لگا ہوئے رزوان فیکٹری والا پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے لاہور میں ہمارا آفیس ہے بلڈنگ نمبر سکس سی نیئر موڈل بزار بڑے گراؤنڈ کے پاس ہے شیرشاہ کلونی رائیوین روڈ لاہور میں میرا آفیس ہے آپ اتوار والے دن آئیں گے تو اتوار والے دن پروپر یہاں پر ٹریننگ سیشن ہوتا ہے لائف پریکٹیکل آپ کو سیشن دیا جاتا ہے یہ کاروبار کرنا سکھائے جاتے ہیں اگر آپ نارمل ڈیز میں بھی مشین ڈی وزٹ کرنا چاہے کاروبار کرنا چاہے راہ میٹریل لینا چاہے ملاقات کرنا چاہے صبح نو سے شام سات وجے تک آپ تشریف لاسکتے ہیں لاہور سینٹر کا سی او میں ہوں میں یہاں پہ موجود ہوتا ہوں میری پروپر پوری ٹیم ہے تو ہماری جو آفیس کا نمبر ہے وہ 0347-486-888 آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے جب مرضی آئیں وزٹ کریں اور اپنا کاروبار شروع کریں جی وزٹ بہت شکریہ جی سر آپ کا بھی بہت شکریہ قیمتی ٹائم دیا جی وزٹ اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ سٹوڈینٹ ہیں جوب اوڈر ہیں پار ٹائم پہ کر سکتے ہیں بلک فوز یونیورسٹی کے سٹوڈینٹ جو اس وقت آپ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ڈگری کر رہے ہیں تو خدا رہا ابھی سے اپنا ٹائم نکالیے کسی چھوٹی موٹی پروڈکٹ کو اٹھائیے بیٹھنا سیکھئے کاروبار میں قدم رکھئے کیونکہ جب آپ ڈگری سے فارق ہوں گے تو محض کاغذ کا ایک ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ بے روزگار کنسیڈر ہوں گے جب آپ کے پاس کوئی سکل ہوگا کاروبار ہوگا کاروبار کرنے کا سلیک کا طریقہ ہوگا تو آپ ڈگری سے پہلے ہی اپنے قدم پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اپنے محضبن آپ ذکرہ ہم کو دے اجازت انشاءاللہ دوبارہ اچھی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ